اسلام علیکم آج مجھے اس ٹوپک پر ویڈیو بنا رہی ہوں اس کا انوان ہے باپ جو باپ کی دھنڈی چھاؤں میں گزارے تھے زندگی کے وہی بلانمول تھے اگر سارے کندھیں باپ کی کندوں کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتے مجھ سے مانگو مثال ہاتھ سنگی میں نے اپنے بابا کو جاتے دیکھا ہے یہ عذیت ہے اور مسلسل ہے بابا آپ کو دیکھ نہیں پاتے سن نہیں پاتے تصویر میں میرے ابو کا چہرہ اب بھی مسکراتا ہے ان کو مرہوم کہتے ہوئے میرا دل ڈوٹ جاتا ہے ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا تو میں اپنے ہر سانس اپنے بابا کی نام لکھتی باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے باپ کے کندے پر چھڑ کر جیسی نظر آتی تھی بیسی نہیں ہے دنیا لفتے لفتے ہی کلم سوک گیا میرے باپ کی بھی تریفوں کا جواب نہیں کندوں کے میرے جب پوچ پڑ جاتے ہیں میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھڑ باپ ہے ڈال کر وہ پسے پشت سبھی آرسویں اپنی سارے جہاں کی خوشیاں میرے لیے لاتا ہے باپ درخت کی مانے جو خود تو دھوپ میں چلتا ہے مگر اولاد کو سایا دیتا ہے جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی کبھی تو میرے باپ جیسی بن کے دکھا وہ ہاتھوں سے لمحے پھسلتے گئے وہ تک درد کے در ہم پہ کھلتے گئے وہ آنسوں نے چاروں طرف سے ہم کو گیرا وہ بابا میرے پھر یوں گھو گئے منو مٹی کی نیچے جا کے سو گئے عظیف تر مجھے رکھتا تھا وہ رگو چاند سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے جب تک ہاتھ میں ہاتھ تھا تب صحیح تھا باقی بہت مشکل سفر ہے بابا مدت کے بعد پاپ میں آیا تھا میرا باپ اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش راہ کرو جو باپ کی تھنڈی چھاؤں میں گزرے تھے زندگی کی وہی پل انمول تھے ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں باپ دھر میں درخت ہوتے ہیں ابو ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر ایک مدت سے ہوا یہ لفت رخصت دھر سے باپ کا پیار وہ سمندر ہے جس کا پیمانہ لگانا ناممکن ہے میں نے کہا بابا جانی اگر جو میں زندگی کی جنگ ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے میرا بچہ جن بیچیوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی دشوار ہے زندگی آپ کے بغیر بابا وہ دن اچھے تھے شفقت بھرے سایہ میں والد والد کا سایہ سر پر نہ ہو تک محسوس ہوتا ہے دمانے کی دھوٹ کی کتنی تپش ہے باب کی زندگی رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے رولایا نہ کر اے زندگی مجھے چھپ کروانے والا اب کوئی نہیں رہا یہ تھیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے سارے دکھ سنا ہے باب زندہ ہو تو کانڈے بھی نہیں چکتے گھر پہ باب کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باب کی چوتھیوں کا اپنا ہی ایک روپ ہے باب آپ نے دیکھا نا آپ کی گھڑیا در چھپانا سیکھ گئی ہے اب مسکرانا سیکھ گئی ہے باب مجھے چھوڑ کر گئے تو دنیا نے بتایا کہ جن بیٹیوں کے باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں اس لمحے اپو کی یہ بات حمد اور حوصلہ وڑھا دیتی ہے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے باب ایک ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی عمر اولاد کی خواہش پوری کرنے میں گزار دیتا ہے گھر میں باب کی آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے باب کی دولت نہیں چاہیے بس سایہ ہی کافی ہوتا ہے اپنے والد کی آواز پر بھاگ کر جایا گھر میرے کان ترس گئے ہیں ان کی آواز میں اپنا نام سننے کے لئے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا گھر مجھے ان سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے دیتیا اپنے باپ کی جان ہوتی ہے اللہ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آمین دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں ما باپ جیسے نخرے کوئی نہیں اٹھاتا سورج اور والد کی گھر میں پرداش کرنا سیکھو جب یہ ڈھوپ جاتے ہیں ہر طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کا دستر خان پر موجود کی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ موسیقی احساس دلاتے ہمت شفقت چاہت قربانی یک جا لکھوں تو بابا جانی خدا کی بات یہ سہولت صرف باب دیتا ہے یہ خطائن دیکھ کر بھی نہ رزق روپتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے اے والد محترم آپ کی پسینے کا ہر خطرہ جو مجھے پالنے میں گرا دعا ہے کہ وہ چندت میں آپ کیلئے ندی بن جائے آمین یا رب العالمین